اللہو 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 کہتے ہیں کہ فتاوہ مالکی میں ہے کہ امام مالک چھتیس لقات تراوی پڑھتے تھے چلو آٹھ سو نہیں پڑھتے تھے آٹھ والا جگڑا تو ہتم کرو تم چھتیس بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں اصل بتایا بجا کیا تھی امام مالک فرماتے تھے کہ تراوی تو بیس رکات لیکن مکہ والے لوگ جو ہیں وہ تراوی میں ترویہ میں کبھی کبھی تواف بھی کرتے تھے تو ہم کیا کریں تواف دیا ہوتا نہیں لہذا رکات دیا اور بڑھا رہی ہوں چھتیس بڑھتے کہ اتنی دیر ہم اور عبادت میں لگے تھے چونکہ یہ ایک بات یاد رکھو کہ بنیاد کیا ہے رمضان کی کہ ساما رمضان ایمانا و احتصابا کاما رمضان رمضان کا سیام اور قیام یعنی جتنی دیر رات کو قرآن میں گدرے گی صبحانہ اور یہ ڈونتے کہ جل جی آٹھ رکات پڑھا گے جان چڑھو ہم جس مسجد میں ترابی پڑھتے ہیں وہاں آٹھ رکات پڑھتے ہیں آٹھ رکات سے ادا نہیں ہوتی باقی پھر آپ کو خود اکیلے پڑھنی پڑھیں گی یا اس مسجد میں جاؤ جہاں بھی سنو یہ محض زد ہے ورنہ جس بات پہ امت کا تواتر اور تعامل ہو جائے اس پر نہ کوئی سند کی ضرورت ہوتی اب دیکھنا سورج نکلا ہوا ہو تو اس میں سند کی ضرورت ہے کہ جی سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا نکلا ہوا ہے اسی لیے ایک بہت بڑے عالم بھی تھے بہت بڑے قاضی بھی تھے عطیعت اللہ فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ اور حرم مدینہ میں بھی ان کا درس ہوتا تھا بغرب سے عشاء تک انہوں نے کتاب لکھی ہے ترابی پر کہ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک پوری امت میں بیس ترابی ہے اور حرمین شریفین میں بھی بیس ترابی ہے بیس ترابی ہے اور تین بھی ترابی ہے یہ تو امت کا پورا ہے یعنی مکمل عقیدہ اچھا حجز حدیث سے حجز پکڑتے ہیں آٹھ رکا وہ تحجد کی رکاتے ہیں وہ ترابی کی نہیں ہیں اور تحجد میں یہ ہوتا ہے کہ چار چار رکات بنا کے پڑھیں کانی اسلی اربان اربان بی بی ایشہ فرماتی ہے حضور چار رکات چار رکات اور پھر آپ کی نواز کا کیا کہنا ہے وہ کتنی خوبصورت نواز ہوتی تھی ترابی میں دو دو رکات ہوتی ہے ترابی میں ہر چار رکات کے بعد ترویہ ہے ارام ہے اس میں تو ترویہ نہیں ہوتا ہے اور پھر تحجد کے لیے تو رات کا آخری وقت افضل ہے اور تم تو اول وقت میں پڑھتے ہو یہ کہاں ہے اس لیے بلا وجہ زد کا تو کوئی علاج نہیں ہے ایک ہی علاج ہے کہ دعا کریں اللہ دلوں سے بغض اور زد کو نکال دے تو کوئی مسئلے ہیں ہی نہیں اچھا آپ دیکھیں ایک حدیث میں گیارہ رکات بھی ہے بارہ رکات بھی ہے تیرہ رکات بھی ہے تو اب جو آدمی بیس پڑھے گا تو آٹھ حدیث آٹھ والی حدیث بارہ والی گیارہ والی سب پہ عمل ہو گیا تھا اور جو آٹھ پڑھے گا تو باقی حدیثیں تو جو چار حدیثیں چھوڑتا ہے وہ تو جناب پکہ حدیث پہ عمل کرنے والا ہے جو ایسے عمل کرتا ہے کہ ساری حدیثوں پہ عمل جو کہہ رہے ہیں نہیں جناب یہ دیکھو یہ تو ورفی ہیں اس کا تو علاج میرے پاس نہیں ہے مرسی وائس کے دعا کی گیا سیاہ ستہ کے محدثین جو ہیں وہ کتنی رکات راوی پڑھتے تھے حضرت عمر کے دمانے سے دیکھا آج تک بیس پڑھتے تھے یہ تو اجماع ہے پوری دنیا کا اب زد کا تو کوئی راہ نہیں ہے تمام سیاہ ستہ کی کتابوں میں بھی حدیثیں موجود ہیں حضرت عمر رضی اللہ پہلے یہ تھا کہ لوگ متفرق طور پہ پڑھتے تھے دو تین چار پانچ حافظ کے پیچھے اور وہ میں کہا چاہے کہ ان کو ایک کاری پہ جمع کر دیں تو انہیں عبیب نے کعب یہ سب سے بڑے کاری تھے ان کو حکم دیا اور وہ بیس رکات دراوی اور تین وطن پڑھتے تھے تو یہ جس کو اللہ چاہے ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوتا سننا بھی نصیب نہیں ہوتا میں نے کئی لوگ کو دیکھا تراوی کھڑی ہے نماز ہو رہی وہ سو رہے کسی نے کہہ بھی دیا کہ ہم مسافر ہیں مسافر کے لئے فرض نماز میں بھی کسر ہے اللہ کے بدے مسافر ہونے پر ہمارا عقیدہ ہے کہ مسافر کے لئے کسر ہے مسافر کے لئے روزہ نہ رکھنے کی لیائیت ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آگے آپ نے نہیں پڑھا قرآن اگر روزہ رکھو تمہارے لئے بھیتے ہیں یعنی سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے یہ نہیں حکم ہے کہ بلکل نہیں رکھنا لیکن حکم آگے ہوئی ہی ہے کہ اگر رکھو تو تمہارے لئے بھیتے ہیں کیونکہ پھر رمضان تو نہیں ملے گا قضاء کروگے تو کسی دوسرے مہینے میں کروگے رمضان کے برکات اس عمرات تو نہیں ملیں گے تو اسی طریقے سے الحمدللہ سمح الحمدللہ اور پھر تھوڑا سا اگر آپ ذہن پہ زور دیں سفر تو میرے بدلی کا تھا کہ اونٹلیوں پہ سفر ہوتا تھا گوڑوں پہ سفر ہوتا تھا یعنی آٹھ دن کے بعد حضور مدینہ پر آپ سے مکہ پہنچتے تھے آپ تو تین گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں اور تفتی ہوا سارا ریت ہے لو جب رہی ہے نہ درخت ہے نہ کو منزل ہے نہ ٹھکانہ ہے اسی میں سفر ہو رہا ہے اور کپڑے ایسے لٹکا دیئے تو بس ہوئے کہ سوڑا پچھت بن گئے اس نے کتنا دوب روکڑی ہوئی آپ کے لئے کیا ہے آپ تو جیئر کنڈیشن ہوئی جہاز میں بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن بسوں میں تشریف لاتے ہیں ایئر کنڈیشن ہوتنوں میں قیام فرماتے ہیں اور جنا فائیو سٹار ڈیشز جو ہیں وہ تناول فرماتے ہیں آپ کو ایک کیا سفر ہے پھر بھی کہیں کہ جی نہیں ہم تھک گئے تھے اس لئے یہ عمرہ نہیں کر سکیں انہا لیلہ یہ نہ کہو تھک گئے یہ کہو کہ اللہ نے محلوم کرتے ہیں حدودِ حرم میں رہتی ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا عجر ہاں جماعت کے ساتھ انشاءاللہ پچیس گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اگر اچانک پیسی آ جائیں جو زکاعت کے حساب پون جاتے ہیں سال نہیں گزا نہیں جب تک سال نہ گزے زکاعت نہیں ہو ہاں یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر اکثر چکر ہو جائیں یہ ایک نازک مسئلہ ہے تو تواف ہو جائے گا لیکن باقی بھی تو واجب ہے پھر ان کا ہی زیادہ تو کرنا پڑے گا میرے وارد کو موں کا کینسر ہے بدبو رہتی ہے وضو رہے گا وضو کا کوئی حرج نہیں ہے اللہ کی مرضی ہے بیباری ہے بھیلہ اس کا علاج کوئی نہیں ویسے زمزم سے جتنے دن ہوں کلی کرتے رہیں پیتے رہیں